اس زور میں نوجوانوں کو کسی کو لگجری گاڑی رکھنے کا شوق ہوتا ہے تو کسی کو لیٹس موبائل رکھنے کا شوق ہوتا ہے آج میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں ہے کہ اسی شخصیت کے ساتھ جنہیں مختلف اور امتہ قسم کے جانور رکھنے کا شوق ہے اور میں آج آپ کو وزیٹ کرواؤں گا ان کا فارم ہاؤس ان کا تعلق شہر عمرکورٹ سے ہے اور یہ عمرکورٹ سے دو کلومیٹر دور خاروڑ سید میں فارم ہاؤس بنایا ہوا ہے اور میں آپ کو یہاں پر دکھاؤں گا کہ ان کے پاس کون کون سے جانور موجود ہیں اور ان کا یہ جو شوق ہے اس حوالے سے بھی ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے تو چلتے ہیں سید مقدر علی شاہ صاحب کی جانے پر علیکم سلام یہ بلکل یہ مجھے بچپن سے ہی تھا شوق لائیو سٹاک کا تو لائیو سٹاک کا بچپن سے ادھر ہمارے گاؤں میں جو ہے وہ دادا والوں سے یہ سارا جانوروں کا اور سسٹم تھا تو یہاں پہ آنا جانا ہوتا تھا ویکیشنز کے دوران تو پھر اس حوالے سے پھر یہ جانور وغیر اور پر ان میں سارا زیادہ دلچسپی تو وہ بچمن سے ہی تھی بس وہ بھی گئی ماہول بھی ایسا تھا تو پھر آہستہ آہستہ جیس سے میں ادھر زیادہ آنا جانا ہوا تو پھر آہستہ آہستہ میں نے جو ہے وہ پہلے گھوڑی پرچیس کی ایک دو گھوڑے پھر اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ کاؤز میں نے رکھی تو الحمدللہ ابھی میرے پاس دو بیڈز ہیں کاؤز میں ایک ہے کانکریج اور دوسری ہے ہماری تھرپارکر کی تھرادری اور دو بیڈ میرے پاس گھوڑوں کی ہے ایک ہے گھوڑھائی جو بیسیکلی ہے کٹھیا واری اور مارواری کا میکسچر تو ادھر ہم اسے تھرپارکر میں جو ہے وہ اسے گھوڑھائی کہتے ہیں کیونکہ وہ بیسیکلی ہمارے سندھ میں جو ادھر آئی ہے وہ گھوڑھائی سے آئی ہے تو اسے ہم گھوڑھائی کہتے ہیں تو ایک وہ بیڈ ہے میرے پاس اور دوسری بیڈ ہے میرے پاس جو سندھی ہے ہماری سندھ کی اور تین سے چار میرے پاس گھوڑ کی بیڈز ہیں اور ایک ہماری ادھر کی جو لوکل جو دیسی بھو فیلوز ہے وہ ہی ہے بس وہ بچپن سے ایک شوق تھا اور آہستہ آہستہ پرماحول کے ساپ سے وہ بڑھتا گیا تو اب الحمدلہ میں پاس جو کاؤز ہیں کانکریج وہ میری ایگزیبیشن لیول کی ہیں تو ایکسپو میں بھی الحمدلہ میری کاؤز گئی ہیں اور گھوڑے جو ہے میرے پاس گھوڑائی وہ الحمدلہ کافی اچھی قوالیٹی کے وہ بھی ایگزیبیشن لیول کے وہ میرے پاس ہیں تو بس اللہ کا شکر ہے تو اسے پہی کام کر رہے ہیں اور زیادہ سے زیادہ محنت کر رہے ہیں تو اسے جتنا ہو سکے اچھی سے اچھی بیڑ بنا سکے گھوڑوں میں بھی گھائے میں بھی ہم اپنی کوشش سب سے بہتر کر رہے ہیں سر کیا پیغام دیں گے آج کل کے نوجوانوں کو اور میری جو آڈینس ہے ان کو کیا کہنا چاہیے یہ دیکھیں یہ جو ہماری جو لائف سٹاک ہے خاص کرے ہمارا سندھ اس حساب سے اتنا خوش نصیب ہے کہ اگر کوئی بھی بیڑ ہو وہ گھائے کی ہو وہ ہماری بکریوں کی ہو جو بھی ہمارے جو ادھر جانوار ہیں الحمدللہ ہمارے پاس اچھی اچھی بیڑ ہیں ہماری جو کمنگ جنریشن ہے اگر ہم اس چیز پہ دھیان دیں گے غور کریں گے اور اس چیز کو ہم سنبھالیں گے تو ہماری جو فردر جو نیکس جنریشن ہیں ان کے لیے بھی یہ بیڑ ہماری محفوظ رہ سکیں گی نازلین ہیں انہوں نے ہماری جو گائے ہیں ان کی جو بیڑ ہیں وہ انہوں نے ادھر جو سنبھال کے وہ کافی انہوں نے ان میں سے ایک نام بنایا ہے حالانکہ وہ ہماری سندھ کی بیڑ ہیں کچھ انڈیا کی بیڑ ہیں انہوں نے پرچیز کیا تو ہمیں بھی ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ پہلا حق ہمارا ہے کیونکہ وہ ہماری بیڑ ہے ہم چاہیے کہ ہم انہیں سنبھالیں انہوں نے محفوظ کریں اور ان پر کام کریں تاکہ وہ پیور سے پیورٹی کی طرف وہ ہماری بیڑ جو ہیں وہ جا پائے اور ہماری سندھ میں وہ ہماری بیڑ جو ہیں وہ محفوظ رہ سکیں بہت بہت شکریہ سر آپ کا ٹائم جانے کا